تو بات ہمیں ماننے پڑے گی کہ انڈیا چاند پہ گیا ہے اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ چاند پہ گیا ہے تو جنگ ہم نہیں کر سکتے جنگ وہ بھی نہیں خیر کریں گے جنگیں ہوئی دی نا نقصان کس نے اٹھایا تھا پاکستان نہیں زیادہ اٹھایا دیکھیں وہ ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے دین کے اوپر چل رہے ہیں اس وجہ سے وہ آج کامیاب ہے ان کا سسٹم آپ ٹوٹل ہی دیکھ لیں کہ وہ ہمارے ہی دین کے مطابق چل رہے ہیں ایسا بندہ جس کو سیلوری نہیں مل رہی کھانے کو نہیں ملا ایسے بندے کو کہیں گے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے کیا یہ بندہ نکل کے بورٹر پہ جائے گا نہیں جائے گا کبھی نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا انڈیا جو ہے نا وہ بڑے لوگ ہیں پڑے لگی قوم ہیں انہوں نے دیکھیں میری بات انہوں نے کبھی مارشلہ لگا ہے کبھی فوجی کل رات کو ہمارے میاں جی نے ایک بیان دیا ہے نواز شیف صاحب نے ایک بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ جو موشد گیر رہی ہے پاکستان کی بری زیادہ مطلب ڈاؤن فول پر جانے کی وجہ کوئی اور نہیں ہم خود ہیں اگر ہمارا ہی پروسی ملک چاند پر جا سکتا ہے انڈیا کی انہوں نے بات کی انڈیا اگر چاند پر جا سکتا ہے ہم زمین سے نہیں نکل پا رہے تو اس میں گلتی ہماری ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا کیا مانتے اس بات کو انہوں نے جس طرح سے انہیں پریز کیا ہے یہ ماننے والی بات ہے کیونکہ انہیں ملک کا بیڑا گر کیا ہے اپنا جو ملوانا وہ وام کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ وام کو کہتا ہے ان کا قصور ہے وام کا یہ قصور ہے وام باہر نہیں نکل دی وام بھوکی مار رہی ہے وام کیسے باہر نکلے گی آپ کو نہیں لگتا جو آتا ہے ایک دار میں آگ یہ سب سے پہلے انڈیا پاکستان کی بات کرتا ہے کیوں کرتا ہے انڈیا پاکستان کی بات یہ سارے ایجنٹ لوگ ہیں یہ پاکستان نہیں ہے یہ سارے مہادر پانے کے پیچھے سے آیا ہوئے ہیں اور یہ سارے ایجنٹ ہیں اور حقیقت بات ایسا ہی ہے اگر ہم بات کریں جس طرح مہینہ صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا آگے چلا گیا اگر انڈیا آگے چلا گیا ہے تو ہمیں بھی تو آگے جانا چاہیے ہم مقابلے میں کھڑے تو ہو پائیں آپ یہ دیکھیں انڈیا کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ہمارا ہی ہے نا ہمارا ہی ساتھنا سیمیٹی بان سے وہ زیاد ہوگا ہے ہمار سے نکلے باہر نکل گیا ہے وہ ہم سے آگے چلوں کی کرنسی زیادہ یہ پتھانوں کی کرنسی دیں وہاں پر سارے وہ وقت میں جانگی رہی ہے افوانہ سانمی ان کا بھی ڈالر ہم سے بہت اوپر ہے کرنسی اوپر ہم نیچے چلے گیا کیونکہ ہم لوگ ہیں جنٹ ہم صرف غلام ہیں تو غلامی سے باہر نکل ہی رہے پہلے تھوڑا سب پیچھے پیچھے جائیں پھر بھی حالات تھوڑے اچھے تھے مہشد پھر بھی سٹیبل تھی آج جتنے بڑے حالات ہیں آپ تو روٹی کھانے کو نہیں ہیں پچھلے سنیریوں میں تو آٹا نہیں مل رہا تھا اس سے بہتر پہلے حالات تھے ہمارے تعلقات پروسیوں کے ساتھ اچھے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ یہی میاں صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے پروسی ملک جس کے اب بات کرے ہیں ان کو بھلایا بھی تھا موڈی آیا بھی تھا تو مطلب تعلقات بہتر تھے ٹریڈ ہوتی تھی اب ٹریڈ بند ہوئی آپ کو نہیں لگتا ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے ایک سے بار کے ایک آتا اپنی یاشوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے بار اتنے سے بڑے محل ہیں ان کے اندر بھی سارا ان کا کنٹرول ہے باکشوں کو پیوکب نہ آیا ہویا ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے انکل آپ بھی در آئیے گا آج جا آپ رکے رکے آپ رکے ہم تو سیلری لینے کھڑے ہیں سیلری کا ہمیں ابھی تک نہیں ملی چون نہیں ملی پتہ نہیں سٹیشنوں پہ ہمیں رول رہے ہیں ابھی تک آرہے ہیں آرہے ہیں مول بڑے حالات آگے ہیں آپ یہاں پر نازہ لگائیں کہ ان کی عمر بھی ماشاءاللہ کتنی ہے اور ان کو سیلری بھی نہیں ملے کرنا ہم چاہتے ہیں مقابلہ بنگلہ دیش کا انڈیا کا افغانستان کا اوڑ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں مقابلہ ازرائیل کا آپ سمجھتے ہیں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کرنے دینے نہیں کسی نے ہم نے کیا مقابلہ ہم تو مار رہے ہیں وہ دیکھنا شریف آدمی اس کے نکلے چھوٹے بچے ہوں کے وہ اس کے سیلری نہیں ملی کو کھائے گا کہاں سے آپ انتازہ کریں ایسا بندہ جس کو سیلری نہیں ملی کھانے کو نہیں ملی ایسے بندے کو کہیں گے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے کیا یہ بندہ نکل کے بورڈر پہ جائے گا نہیں جائے گا کبھی نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا مجھے پتا ہے میں کیوں جاؤں گا صحیح بات آپ اپنے دنس ہے جو کھا رہے ہیں سارے جنٹ ہیں پٹھوں سارے یورپ کے یہ نہیں بات ٹھیک ہو ساتھا کیا ہم گلامی کے زندگی جنجیروں کو توڑ سکتے ہیں نہیں توڑ سکتے ہیں ہمارے میں معاشرہ ہی نہیں ہے ہمارے دماغ ہی نہیں ہے ہم کیا توڑیں گا تو کوک سے مار رہے ہیں صحیح بات ہے ہمیں وہ کھانے کو نہیں ہمارے کو پروش ہی نہیں ہے صحیح ہم کیسے کسی کو چھوڑ آ سکتے ہیں جیسے میاں صاحب نے انڈیا کی بات کی ہم دیکھتے ہیں ہر آئے دن آنے والا بندہ انڈیا کی بات کرتا ہے انڈیا کو فرق پڑتا ہے ہم سے آج انڈیا جو ہے نا وہ بڑے لوگ ہیں پڑے لوگی کوہوں میں انہوں نے دیکھیں میری بات انہوں کے ملے میں کبھی مارشلہ لگا کبھی فوجیوں بنانا ہے کوئی ڈکیت آیا بلکل ہم پھل حال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اپنے پولیٹیکل کرائسیس بہت زیادہ ہے جس میں ہم الجے میں بہت بری طریقے سے کیونکہ ہمارے سسٹم ٹوٹلی آؤٹ ہوا ہم ہمارے سسٹم میں ہمارے اداروں میں کسی کا کچھ چیکن بیلس نہیں ہے ہر ادارہ ہر ادارے کا ملازم اپنی مردی سے اپنے ڈیسیجن کر رہا ہے جس کا کوئی چیکن بیلس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا بڑا ڈاؤن فال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جیسے کامیاب ہوا ہے میاں صاحب نے مال لیا سب نے مال لیا لیکن اس کی طرف دیکھ سیکھ نہیں رہے کیا ہمیں ان کی طرف دیکھ سیکھنا چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو آج تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں نہیں اتنا بھی آگے نہیں ہے اس سے بہتر ملک ہے جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ان کا سسٹم جو ہیں ان کو فالو کرنا بیسیکلی جو ہم لوگ ہیں یورپین مغربی ممالک ہم ان کو فالو کر رہے وہ ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے دین کے اوپر چل رہے ہیں اس وجہ سے وہ آج کامیاب ہے ان کا سسٹم آپ توٹل ہی دیکھ لیں کہ وہ ہمارے ہی دین کے مطابق چل رہے ہیں جس سے ہم ہٹے ہوئے ہیں صرف وہ تو نہیں مانتے صرف وہ نہیں مانتے اسی طرح جیسے چور بھی تو نہیں نہ مانتا کہ میں نے چوری کی ہے جب ہوتا ہے تو بعد میں مان نہیں جاتا ماننا نہ ماننا ان کا اندر سے جو آواز ہر انسان کے مانتے ہیں جاگتے ہیں اب میرا بھی جاگتا ہے تو میں اسے اکنور کر دوں گا تو اس کا مطلب میرا دمیر نہیں جاگ رہی ہے یہ تو نہیں نا کہہ سکتا میں انڈیا کو طرف دیکھیں تو وہ تو ہم جیسے ہیں بلکل ہم جیسے ہیں انڈیا میں بھی دو کمہ ہندو اور مسلم ہیں وہاں بہت چلے جو مطلب prominent وہ تو دو ہی ہیں اس کے علاوہ کر رہے ہیں تو پانچ لوگ کام بھی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کا سسٹم ہے چل رہا ہے یہاں پہ کرپشن ہے آنے ہمارے 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 آنے پاکستان انڈیا ہم سے آگے ہیں پاکستان انڈیا کی بات کرتا یہ تین بات ہوتی ہے ہمارے آنے والی ہر اگر بند ہماری پاکستان کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں ہم بزنس پوائنٹ نکلیں گے کسی ملک کی خاطر آواز اٹھانا نام استعمال کرنا جیسے ہم کشمیر بنے گا پاکستان لیکن ہمارے انڈیا کے ساتھ بزنس پوائنٹ چل رہے ہیں اور ہم ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان بنے گا ایسا جو ہے نا میاں صاحب جب تھے کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کی بہت دوست ہے مہدی جی سے اور وہ آئے بھی تھے پاکستان اگر ہم انت بات کریں بزنس چل رہے ہیں تو کیا یہ بھائی وہ انڈیا کو اتنا زیادہ طریف کے قابل سمجھ دیا کوئی اور بجا یہ بجا ہے کہ انڈیا کی تاریف کریں کہ وہ اگر اپنا بزنس انویس کریں تو اچھا پروفیٹ ہمیں لگتا ہمارے ہونے چیئے تعلقات بہتر اچھے تعلقات انہوں چاہیے برابری کے برابری تعلقات ہمیں کسی کو اپنے اوپر بیٹھانا برابری ہم ان کے برابر ہیں کیسے نہیں یہ بتا دیں ہماری دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہر سیکٹر ہمارا ان کے ساتھ مقابل مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا کے لیے ان کے برابر آنا پڑے دو سے تین سالوں میں ایسا ہوا اس سے پہلے تو نہیں تھا دو تین سالوں میں کیسے دو تین سالوں میں آیا اس سے پہلے تو اتنا گیپ نہیں تھا اس سے پہلے تو تین چار روپی کا فرق آ گیا ایسا تو نہیں تھا لیکن وہ ساری بات یہ ہمیں اپنے سسٹم کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے اور ان کے اداروں کے اوپر جو ان کے ملازمین ہیں جن کا کام ہے جو کہ ہماری عوام کے ٹیکس کے پیسو سے ان کی سیلری جاتی ہے ہم سے یہ نکلنے والا اکتر میں بنگلہ دیش وہ کتنا آگے چلا گیا افغانستان کہاں چلا گیا پاکستان کے آگے ایک ٹکڑا گیا اب اسی طرح سندو دیش بننے کہہ رہے پھر گلگت میں پورٹیس چڑھے کشمیر میں کشمیر بنے گا ہم جا کس طرف رہے ہیں اس کا سارا جو ترقی کرنے کا اپنی جو غریب عوام ہے جو میڈل سے نیچل والا طبقہ ہے ان کو پہلے میڈل تک لے کر آتے جب جب فری ایڈیوکیشن دیتے وہ آگے ان کو یہ میسیج دیا جاتا کہ اپنی ایڈیوکیشن کو آگے پھلاو دوسروں تک تاکہ وہ سارا ایک معذب معاشرہ بن جاتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کی help out کرتے ہیں مطلب ہم لوگ پاکستانی یہ مشہور ہیں کہ پاکستانی نہیں کرتا وہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کار دے گا یہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے جس کی بجت بات بلکل ٹھیک ہے یہ تو بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ انڈیا چاند پہ گیا ہے ہم چاند پہ کیوں نہیں گے نا تو ہم بس یہ اپنے لڑائیوں میں لگے رہے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا تو ہمارے میں ہمارے پاس سولیات تھی نائنٹی فورٹی سیمن میں ہم دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے تو دونوں کے پاس ایک جیسی سولیات تھی کلچر ہمارا سب صاحب کہتے انڈیا ہم سے بہت آگے چل گئے آپ کو لگ جنگ کر سکتے ایک بندہ رہا ہم سے زیادہ دیکھیں سیمن بھی ہمارے ساتھ سکتی فائی بھی ہمارے ساتھ ہے پھر سیون بھی ہمارے ساتھ ہے نائنٹی نائن بھی تو جنگ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے آپ دیکھیں یورپی کنٹریز بھی کئی ہیں امریکہ اور چینہ ہیں یہ دونوں کنٹریز بھی آپس میں مخالف ہیں انڈیا اور پاکستان کو بھی اتناب کرنا چاہیے جنگ سے اور مطلب دونوں کو امن کے لئے آگے بڑھنا چاہیے اور ٹرکی کے لئے بڑھنا چاہیے میاں صاحب اگر آ جاتے ہیں تو جیسے پہلے تعلقات بہتر تھے لیکن پھر بھی تعلقات بہتر ہونے پر جب وہاں کی اختلافات بھی ہیں وہاں میاں صاحب اس کے حق میں ایک بات یہ کروں گا کہ میاں صاحب انڈیا سے بنا کے رکھتے ہیں یا ان کو اس کا صلیقہ آتا ہے یہ میاں صاحب کی میں اس چیز کو پاس پیو چیز تصور کروں گا جو مرضی کہتا رہے کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کو زیادہ اپروچ کروں گا جو جوڑنے کی بات کرے نا کہ توڑنے کی بات کرے تو میاں صاحب کی ایک بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے نہندرہ موڈی کو بھی انوائٹ کیا تھا وہ بھی آئے تھے تو اچھا سین تھا دیکھیں پیار مبت ہوگی تو ہماری تجارت ہوگی اگر ہم جنگوں میں لڑتے رہیں گے تو اس کا کوئی نقصہ فیدہ نہیں ہم اسلامی کنٹری ہیں لیکن ایک ہماری اسلامی کنٹری کا لیڈر اٹھ کہ رہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے تین سو بار اب دوسری جو کہ سیکلر کنٹری ہے انڈیا وہاں پی جب ایک لیڈر جنگ کریں گے تو ہم کیا کریں گے پھر آگے سے جنگ کی طرف تو نہیں جانا چاہیے اللہ ایسی نوبت بھی نہ لے آئے ہمارے دونوں کنٹری کے اوپر نوبت بھی نہ لے آئے کہ ہماری انڈیا سے جنگ ہو